بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے بہتر گھر خریدنے کے لئے اپنا پہلے والا گھر بیچنا چاہا اس مقصد کے لئے وہ ایک ایسے دوست کے پاس گیا جو جیداد کی خرید و فروخت میں اچھی شورت رکھتا تھا اس شخص نے اپنے دوست کو مدہ سنانے کے بعد کہا کہ وہ اس کے لئے گھر برائے فروخت کا ایک اشتہار لکھتے اس کا دوست اس گھر کو بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا اشتہار کی تحریر میں اس نے گھر کے محلے وکو رکبے ڈیزائن تعمیراتی مواد باغیچے سویمنگ پول سمیت ہر خوبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اعلان مکمل ہونے پر اس نے اپنے دوست کو یہ اشتہار پڑھ کر سنایا تاکہ تحریر پر اس کی رائے لے سکے اشتہار کی تحریر سن کر اس شخص نے کہا براہ میربانی اس سے اشتہار کو ذرا دوبارہ دو پڑھنا اور اس کے دوست نے اشتہار دوبارہ پڑھ کر سنایا اشتہار کی تحریر کو دوبارہ سن کر یہ شخص تقریبا جی ہی پڑھا کہ کیا میں ایسے شاندار گھر میں رہتا ہوں اور میں ساری زندگی ایک ایسے گھر کے خواب دیکھتا رہا جس میں کچھ ایسی خوبیاں ہوں مگر یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں تو رہ ہی ایسے گھر میں رہا ہوں جس کی ایسی خوبیاں تم بیان کر رہے ہو مہربانی کر کے اس اشتہار کو ضائع کر دو میرا گھر بکاؤ ہی نہیں ہے ایک بہت پرانی کہاوت ہے اللہ تعالی نے جو کچھ نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو یقیناً اس لکھائی کے بعد تمہاری زندگی اور زیادہ خوش و خورم ہو جائے گی اصل میں ہم اللہ تعالی کا شکر کرنا ہی بھولائے بیٹھے ہیں کیونکہ جو کچھ برکتیں اور نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں ہم ان کو گننا ہی نہیں چاہتے ہم تو صرف اپنی گنی چونی چند پریشانیاں یا کمی اور کتائیاں دیکھتے ہیں اور برکتوں اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کسی نے کہا ہم شکوا کرتے ہیں کہ اللہ نے پھولوں کے نیچے کانٹے لگا دی ہیں ہونا یوں چاہیے تھا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے کانٹوں کے اوپر بھی پھول اگا دی ہیں ایک اور نے کہا میں اپنے ننگے پیروں کو دیکھ کر کٹتا رہا پھر ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اب آپ سے سوال ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ جیسا گھر گاڑی ٹیلی فون تعلیمی سنت نوکری وغیرہ 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 کی خواہش کرتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جب آپ اپنی گاڑی پر سوار جا رہے ہو تو وہ سڑک پر ننگے پاؤں یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہوتی جب آپ اپنے گھر میں محفوظ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور علم حاصل نہ کر سکے اور تمہارے پاس تعلیم کی سنت موجود ہے کتنے بیروزگار شخص ہیں جو فاقہ کشی کرتے ہیں اور آپ کے پاس ملازمت اور منصب موجود ہے اور وغیرہ 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 ہزاروں باتیں لکھی اور کہی جا سکتی ہیں کیا خیال ہے ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کے اطراف اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا وقت نہیں آیا کہ ہم سب الحمدللہ ہی کہہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں